It took me 9 years اور میں اس کے لئے اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں پاکستان میں آپ پہلی سنگر ہے جن کی یہ ایمیج لگی ہے اور اس میں آپ نے ڈبٹا لیا ہو گیا پاکستانیوں نے انہوں نے بہت پیار دیا ہے ایونکہ انڈیا سے اور وہ ساتھ لکھ رہے ہیں کہ آرٹ اور میوزک ہے اس نو باؤنڈریز اور انڈیا سے میری بہت سٹرونگ فین فالنگ ہے خاص طور پر انڈیا پنجاب سے مجھے وہ وقت بھی آ دا ہے کہ جب میں ہوسٹل میں راہ کرتی تھی میں واپس آتی تھی تو ہوسٹل کے دروازہ بند ہو جاتا تھا انشاءاللہ بلکل شہری پاجی ہیں وہ بہت اچھے میرے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں تو ان کے ساتھ کروں گے اور بہت سارے ایسے سنگرز ہیں جن کو میں پرسنلی بہت پسند کر دوں ان کا کام سنتی ہوں جس میں سرطاعت سنگھ ہیں جو میسیجز آتے رہتے ہیں ان کے کہ آپ پلیز ایک دفعہ انڈیا آجائیں پلیز تو ہم سب ایک دستو سے پیار کرتے ہیں سب جانتے ہی صرف ایک بارڈر ہے نفرتیں دلوں میں نہیں ہیں صرف شاید پالیٹکس میں ہیں پاکستان میوزک انڈرسی کو اس سے کوئی شکوہ ہے میری امی چاہتی تھی میں ڈاکٹر بن جا ہوں اسلام علیکم ویورز اس چائم ہمارے ساتھ موجود ہیں گلوکارا مہ کلی اور یہ پاکستان کی واحد گلوکارا ہے ان کا انٹرویو آج جس میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم سکوئر نیو یارگ میں ان کی ایک ایمیج لگی ہے یہ ایمیج کیوں لگی ہے اور اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کر کیونکہ پاکستان میں اتنے بڑے بڑے سنگرز ہیں ان کے باوجود مہ کلی کی تصویر وہاں پر لگنا اس کا آخر مقصد کیا ہے یہ تمام باتیں جو ہیں آج مہ کلی سے جانیں گے سلام علیکم وآلکم سلام علیکم وآلکم سلام علیکم thank you for having me it took me nine years اور میں اس کے لیے اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عظیم راہیل everyone who was the part of this journey اور میں اس وقت women created جو ہیں وہ عورتیں جو جو نہیں آ سکتی پردے پہ یا وہ کام کرنی ہیں ان کو ریکنائز نہیں کیا جاتا میں ان کو ان کی ambassador ہوں اور ان کو represent کرنی ہوں all over the world internationally تو spotify پاکستان is the platform جس نے مجھے چوز کیا بہت سارے لوگوں میں اور میرے کام کو دیکھا میرے کام کو پسند کیا تو میں بہت شکر گزار ہوں اس پہ میں ایک چیز بتائیں میں نے آپ سے سوال کرنا تھا آپ نے پہلی جواب دیا مجھے لیکن ایک سوال یہ ہے کہ یہ کن لوگوں کی امیج لگتی ہے نیو یارک ٹائم سکر نیو یارک میں یہ امیج کن لوگوں کی لگتی ہے اور کیوں لگتی ہے یہ سے بتائیں اچھا this is a question it's not about ki kin لوگوں کی لگتی ہے یہ ان لوگوں کی لگتی ہے جنہوں نے اپنے زندگی میں struggle کیا اور بڑی مشکل سے because i am from a small town مجھے نہیں اتنی opportunities provide i am self made اور میری team نے اس جز کو آگے تک پہنچایا thanks to azim thanks to spotify پاکستان my team raheel everyone تو یہ ان سب کی کاوش ہیں محنت اور میرا کام اس وجہ سے مجھے ان لوگوں نے سکت کیا ایک اور چیز بتائیں جو پاکستان میں آپ پہلی سنگر ہے جن کی یہ image لگی ہے اور اس میں آپ نے ڈوبٹہ لیا ہوگا ہے تو پاکستان میں تو لوگ کا جو international platform پہ تو لوگ کا ڈوبٹے کو avoid کرواتے ہیں تو اس کے باوجود آپ نے وہ image بھیجی تھی یا ان لوگوں نے خود select کی تھی آپ کے ڈوبٹے والی actually this was very hard this was my decision میں نے سوچا کہ میں میں نے کہا کہ میں ڈوبٹے کے ساتھ picture بنواؤں گی اور اس کے بعد جب picture بن گی تو میں نے کہا کہ اس پہ criticism بھی ہوگا لیکن میری team نے کہا کہ نہیں جب آپ بڑے پردے پہ اور بڑی جگہ پہ بڑی پوری دنیا کے آگے جا رہے ہیں تو پھر وہ چھوٹی باتوں کو ignore کرنا چاہیے آپ نے انڈیا سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور آپ نے ایک نات پڑی اور ابھی بھی وہ یوٹیوب پر لوگ سن سکتے ہیں تو کیریئر کا آغاز انڈیا سے کیا آپ کو پاکستان کی گلوکارا کے طور پر ایک بہت بڑا عزاز ملا ہے انڈیا کی طرف سے کوئی message آرہے ہیں آپ کو I would like to mention کہ میں نے انڈیا سے نہیں میں نے پاکستان سے آغاز کیا تھا پاکستان کی ایک فلم تھی جس کے لیے میں نے گانا گایا تھا کالا ڈوریا there was a virus on لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ نے بولی وڈ سے کی ہے میں نے پاکستان سے ڈیبی کیا تھا there was my first song جو میں نے انڈسٹی کے لیے گایا تھا اور اس وقت گوگل کی طرف سے مجھے یہ عزاز ملا تھا کہ وہ most گوگل سانگ تھا لوگوں کو لگتا تھا کہ میں انڈیا سے ہوں اور جب وہ سرچ کرتے تھے تو وہ لکھاتا تھا کہ پاکستانی سنگر میں ہے کلی تو most ہی لوگوں کو کیونکہ پردے کی پیچھے پلی بیک سنگنگ اس پردے کی پیچھے آپ کی چہرہ نہیں آتا تو لوگوں کو نہیں بتاتا تو پھر جب میرے ویڈیوز اپنے اریجنلز آنا شروع ہیں تو پھر لوگوں کو بتائیں she is from پاکستان اچھا میں ایک اور چیز بتائیں انڈیا سے کوئی پیغامات آ رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے کمال کر دیا اور آپ نے اپنے ملک ہی نام روشن کی ہے کوئی پرومیننٹ نام ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے ایک سلاب ہے دو دن سے ٹویٹر سے لے کے فیس بک نیوز چینلز مطلب مجھے آپ سب نے پاکستان نے پوری دنیا سے جو ہماری کمیونٹی ہے پاکستانی انہوں نے بہت پیار دیا ایون کے انڈیا سے اور وہ ساتھ لکھ رہے ہیں کہ آرٹ اینڈ میوزک جو آپ کمنگ ڈیز میں ہو سکتا ہے کہ میں کلی اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کریں انشاءاللہ بلکل شہری پاجی ہیں وہ بہت اچھے میرے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں تو ان کے ساتھ کروں گے اور بہت سارے ایسے سنگرز ہیں جن کو میں پرسنلی بہت پسند کر دوں ان کا کام سنتی ہوں جس میں سرطار سنگھ ہیں ان کا میں سنتی ہوں تو یہ سب میرے فیوریٹ ہیں اور انشاءاللہ ان فیوچر میں کام کروں گے مجھے میسیجز آتے رہتے ہیں ان کے کہ آپ پلیز ایک دفعہ انڈیا آجائیں پلیز تو ہم سب ایک دستو سے پیار کرتے ہیں سب جانتے ہیں یہ صرف ایک بارڈر ہے نفرتیں دلوں میں نہیں ہیں صرف شاید پالیٹکس میں ہیں ہاں ٹھیک ہے چلے وہ ایک الگ چپٹر ہے ایک اور چیز بتائیں پاکستان میں بہت بہت بڑے گلوکار ہیں رات فتح علی خان آتف اسلام علی زفر اور آپ جن جن کا نام سائر علی بگا صاحب ہیں ان کے باوجود مہ کلی جس نے اتنی سٹرگل کی اور اس نے ایک پلیٹ فرم پر اپنے آپ کو منوایا تو مشکل تھی ان بڑے گلوکاروں کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو منوانا بلکل بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ سٹرگلنگ پیریڈ میں ہوتے ہیں مجھے وہ وقت بھی آ دیا ہے کہ جب میں ہوسٹل میں راہ کرتی تھی میں واپس آتی تھی تو ہوسٹل کا دروازہ بند ہو جاتا تھا دس بجے تک اور میں ساری رات ایک ہوسپٹل کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کے گزارتی تھی کہ صبح ہوسٹل کا دروازہ کھلے گا سات بجے اور پھر میں اندر جایا کرتی تھی تو وہ دن بھی میں نے گزارے کے پیدل چل کے میں نے بس ٹاپ تک جانا ہے اور میں ریڈیو پاکستان جاتی تھی دروازہ اس لیے بند ہوتا تھا ریڈیو پاکستان میں سیکھنے کے لیے جائے کرتی تھی تو تین تین چار چار ہاں تین تین چار چار گھنٹے میں بیٹھ کے پہلے تو آوٹسائیڈ ویٹ کرتی تھی استاد جی فری ہوں گے تو میں پھر سیکھوں گی کیونکہ بزی ہوتے تھے تو پھر میں واپس آنا اور پھر میں نے وہاں بھی گزارنی رات پھر میں نے جانا ہوسٹل آپ نے سٹڈی کے کیے سٹڈی میں نے گریڈویشن کی ہوئی ہے میری امی چاہتی تھی میں ڈاکٹر بن جاؤں لیکن میں چاہتی تھی کہ میں میوزک جوائن کرو بڑا مشکل تھا گھر والا کو بھی بنانا لیکن ابھی میری امی سب سے بڑی میری فین ہوں گی اور والدین کی طرف سے آپ پورا انکریج کیا جا رہے کہ زبردست کام کیا سب لوگ مجھے بہت پیار دے رہے ہیں سٹل میرے ہر کام کو شیئر کرتے ہیں اپریشیئیٹ کرتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں ایم ون اف دیم میں اپنے کام میں خود نکس نکالتی ہوں مجھے کبھی اپنا کام پسند نہیں آیا میں کچھ بھی ریکارڈ کرتی ہوں تو مجھتے ہیں نہیں سے زیادہ اور اچھا کر سکتی تھی پاکستان میوزک انڈسٹی کس سے کوئی شکوہ ہے مجھے انڈسٹی سے شکوہ نہیں ہے مجھے صرف یہ میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ جب آپ کسی ریل ٹیلنٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا آپ کے پیسے نہیں لگتے ہیں جس طرح میں سپورٹ کرتی ہوں میں کسی سکول کالیج یونیورسٹی میں از اجج جاتی ہوں مجھے کوئی اچھا لگتا ہے میں اس کے ریکارڈ کرتی ہوں گانا اس کو شیئر کرتی ہوں تو شیئر کرنے سے آپ کے پیسے نہیں لگیں گے آپ ٹیلنٹ کو پرموٹ کریں یہ صدقہ جاری ہے میرے خال سے ایک اچھی سیک ہے لوگوں تک پہنچائیں کہتے ہیں علم پھیلانے سے بڑھتا ہے تو آرٹ بھی پھیلانے سے بڑھتا ہے تو اس کو پھیلائیں پلیز میں سے لاسی کوئی ایک دو لائن گا دیں گی جی ضرور مجھے کیونکہ میں پکے سنگرز کو شروع سے سنتے آئی ہوں تو میں میڈم نور جہاں کے میں کوشش کر سکتی ہوں میں ان کی جیسی نہیں بلکل نیت شوق بھرنا جائے کہیں نیت شوق بھرنا جائے کہیں تو بھی دل سے اترنا جائے کہیں نیت شوق بھرنا جائے کہیں کمال کی آواز جس طرح کی گفتگو کرتی ہیں اس ٹائم لگتا ہے کہ اتنی بھاری آواز نہیں ہوگی لیکن گانے میں تو کمال کر دیا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ ہمیشہ مہک علی کو یوں ہی سپورٹ کرتے رہیں اور اس ویڈیو سے مطالق آپ کومنٹ سیکشن میں اظہاری خیال ضرور کیجئے گا بہت شکریہ موسیقی